السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں مرغی کا پنجا جس کو پاؤں کہتے ہیں یا بڑے کا پنجا یا پھر بکرہ بکری کا پنجا یعنی ان جانوروں کا پنجا جس کا گوشت حلال ہے کیا پنجا کھانا پاؤں کھانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے اور اگر بکرے بکری کا یا پھر بڑے کا پنجا جائز ہے تو مرغی مرغا کا جو پنجا ہے کیا یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اور بڑے بڑے شہروں میں جو پنجا ہوتا ہے مرغی کا یا پھر مرغے کا وہ بہت کم لوگ کھاتے ہیں اور دہات وغیرہ میں بکرے یا پھر بکری کا یا پھر بڑے کا جو پنجا ہوتا وہ شوق سے کھاتے ہیں تو کیا اسلام میں پنجا کھانا مرغی کا یا پھر کسی جانور کا جو حلال ہے وہ جائز ہے یا نہیں دوستوں میں آپ کے سامنے سات ایسی چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں جس کو اگر آپ جان لینا تو آپ پورے جانور کا جس کا گوشت حلال ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کو کھانا صحیح ہے یا نہیں اسلام میں جائز ہے یا نہیں مطلب ایک آپ کو فارمولا بتا دے رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ خود ہی پہچان جائیں گے کہ اس چیز کو کھانا چاہیے یا نہیں چاہے وہ مرغی ہو یا بکرا ہو یا بکری ہو یا بڑا ہو کچھ بھی ہو آپ بالکل فارم اندازہ لگا لیں گے تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ان سات چیزوں کو آپ غور سے سنیں یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور میں اگر پائی جاتی ہے تو ان سات چیزوں کو کھانا جائز نہیں ہے اور بقیہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں جانور کے اندر جو بھی گوشت وغیرہ ہوتا ہے ساری چیزیں کھا سکتے ہیں بس سات چیزوں کو نہیں کہا سکتے وہ سات چیزیں کیا ہے غور سے سنیں نمبر ایک بہتا ہوا خون جب ہم جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس کے رگوں سے یا پھر اس کے جہاں گردن کاٹتے ہیں اس کی جگہ سے خون بہتا ہے تو بہتا ہوا خون یہ کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے ایک چیز یہ ہو گئی نمبر دو جس کو انگلیش میں پینیس کہتے ہیں دوستو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیشاب جانور کا نکلتا ہے تو آلہ تناسل کو یہ کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے نمبر تین کپورے یعنی خسیہ یہ بھی کھانا حرام ہے نمبر چار جانور کی شرمگاہ یعنی پیشاب پخانے کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے یہ بالکل حرام ہے نمبر پانچ غدود یعنی گلٹی جو جانور میں کبھی کبار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے بہت سارے جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گلٹی جب ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا وہاں پھول جاتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو اس چیز کو بھی نہیں کھانا چاہیے نمبر چھے مسانا اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے نمبر ساتھ پتہ اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے پتہ آپ جانتے ہیں جو بہت زیادہ تی کھا ہوتا اور کوئی کھاتا بھی نہیں تو بہت سارے اور ہوتا یہ ہے دوستوں کہ جب جانور کو زبا کرتے ہیں اور پھر اس کو بناتے ہیں تو کبھی کبھار وہ پھوٹ جاتا ہے تو مکمل طور پر آپ اچھے طور سے آپ گوشت کو دھولیں صاف ستھرا کر لیں جب پتہ جو ہے پھوٹ جائے تو ایسی صورت میں آپ مکمل طور پر صاف کریں اس کے بعد آپ بنائیں کوئی دقت نہیں ہے لیکن پتہ کھانا یہ جائز نہیں ہے خرام ہے دوستوں یہ ساتھ چیزیں ایسی تھی جس کو ہم نے آپ کو بتایا یہ ساتھ چیزیں اسلام میں کھانا جائز نہیں ہے خرام ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں جانوروں کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ ساتھ چیزوں میں پنجا کہیں ذکر ہوا نہیں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا پنجے کا ذکر پاؤں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا تو مطلب کیا ہوا کہ جانور کا یا پھر مرگی مرگے کا بکرا بکری کا یہ پنجا کھانا بلکل صحیح ہے جائز ہے کسی بھی طرح سے کوئی قباہت کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پنجا پاؤں کھانا یہ صحیح نہیں لگتا ہے تو بھائی آپ اگر نہیں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بلکل حرام یا پھر ناجائز نہیں ہو جائے گا وہ آپ کی طبیعت ہے کہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے وہ غلط نہیں ہو جائے گا نہیں کھاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ کو کچھ سبزیاں پسند ہوتی ہیں اور کچھ کو کچھ سبزیاں نہیں پسند ہوتی ہیں تو سارے لوگ کھاتے ہیں آپ اگر نہیں کھاتے ہیں تو کیا مطلب دوسری لوگ نہیں کھاتے ہیں سب لوگ کھاتے ہیں بھائی آپ نہیں کھاتے ہیں وہ آپ کی طبیعت کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت کی بات ہے لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ ضابطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا وہ ساتھ چیزیں ہیں جن کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے وہ ساتھ چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ جانور میں یا پھر مرغے مرغی میں جو بھی چیزیں موجود ہو وہ ساری چیزیں کھانا جائے جائے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی باتیں جو جس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے ساری باتیں جان سکیں